اللہ یو بحمدہی سبحان اللہ العظیم حضرت کرام آج کی جمعت مبارک میں قرآن مجید کے پانچ پر پارے سورة النساء کی آیت نمبر چھہاسی کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وطنہ نے شاہد فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ وَإِذَا حِيِّتٍ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو اَوْرُدُّوْحَا یا وہی کہہ دو وہی لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اس آیت کریمہ میں اسلام جو دین اسلام ہے اس کا ایک عظیم شعار جس کو ہم شعار اسلام کہنا چاہئے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی اور وہ شعار کیا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ایک دوسرے کو سلام کیا کرنا یہ دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہے ایسی خصوصیت کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی یہ صرف دین اسلام کی اہم خصوصیات میں سے ہے کہ ایسا پیارا جملہ تو دعائیہ ہے کیونکہ سلام دعا ہے تو دعائیہ الفاظ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ زبان پر آنا چاہیے اس کی طرف اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے وَإِذَا حُئِتُمْ بِتَحِيَّتِنْ فَحَيُّ بِعَسْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی لوٹا دو یا وہی کہ دو یعنی جائز ہے اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں تم علیکم سلام ہی کہو جائز ہے اور اگر کوئی تمہیں کچھ زیادہ لفظ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تم بھی جواب میں اتنا ہی کہہ سکتے ہو لیکن اگر بڑا دو حدیث پاک میں ورحمت اللہ کے بعد کہو وبرکاتوہو تو اس میں نیکیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نبی اکرم علیہ السلام ندیس باقہ فرمایا کہ سلام علیکم میں دس دس دیکھی آئے تو جب کوئی پورا سلام کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تیس نیکیوں کا سواب لے لیتا ہے اسلام علیکم میں دس ورحمت اللہ میں دس وبرکاتہ ہمیں دس تو یہ دین اسلام کی خصوصیات میں سے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ایسی نعمت مسلمان کو عطا فرمائی مومن کو عطا فرمائی کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں ملاقات کریں تو سلام کیا کریں اب یہ سلام جو ہے یہ کرنا سنت ہے اور جواب دینا اس سے بھی بڑا اہم فریض آئے کیونکہ وہ فرض ہے سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض یعنی ضروری ہے کہ سلام کرنے والے کا جواب دیا جائے صرف چند مقامات ہیں چند جگہیں جہاں سلام کرنا بھی منائے اور جواب دینا معاف کہ جواب نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ سلام کرنا ہی روا نہیں ہے وہاں تو اس نے بے خیالی میں کر دیا ہو تو جواب نہ دیا جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے وہ الگ مقامات ہیں ورنہ سلام کو رواج دیا جائے اور سلام کے لئے رشتہ داری دوستی جان پہچان اس کی کوئی شرط نہیں صرف مسلمان مومن حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ سلام کیا کرو کسی کو جانو یا نہ جانو پہچانو یا نہ پہچانو اس کے لئے پہچان شرط نہیں اس کے لئے کوئی دنیا کی غرض و غائط شرط نہیں یہ کاروباری معاملہ نہیں ہے کہ کسی سے کوئی لیندین ہوگا تو کوئی سلام کرے نہیں کوئی خرید و فرض کرنا ہو تو ہی کوئی سلام کرے کوئی واسطہ ہو تو ہی سلام کرے کسی کا کوئی کام کسی سے نہیں ہے تو سلام نہ کرے ایسا نہیں سلام تو دین کا شعار ہے شعار اسلامی ہے پہچان جس کو کہنا چاہیے تشخص آئیڈنٹیفیکیشن مومن کی مسلمان کی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا درجہ دے دیا ہے کہ تم کسی کو جانو نہ جانو پہچانو نہ پہچانو سلام کیا کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سلام کیا کرو چنانچہ حدیث شریفہ میں آج جو میں حدیث شریف بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سہی بخاری شریف اور سہی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں نبی اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان فرمائے اب چھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ حقوق نہیں ہے حقوق تو بہت سارے ہوتے ہیں رائٹس ایک مسلمان کے ایک مومن کے دوسرے مومن پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں یہاں چھے کو بیچ میں سے الگ کر کے بتایا گیا خصوصیت کے ساتھ کہ چھے حقوق ایسے ہیں جن کو نظر میں رکھو خیال رکھو وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں وہ یہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو وہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِلْمُؤْمِنِي عَلَى الْمُؤْمِنِي سِتُّ خِسَالِن مومن کے مومن پر چھے حقوق ہیں حضور نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں يَعُودُهُ اِذَا مَرِدَ جب وہ بیمار ہو تو عیادت کریں ایک حق یہ ہو گیا کہ جب آپ کسی کی بیماری کا سنو تو اس کی خبر گیری کرو بیماری کا سن کر دعوت کی ضرورت نہیں ہوتا کہ آپ کہو بھئی ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم کیسے جائیں بیماری کا پوچھنے یہ کوئی شادی تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کو دعوت دے گا کہ آؤ بھئی شریک ہو جاؤ ولیمے میں نکاح میں یہ تو بیماری کی خبر ہے بیماری تو ایک پریشانی ہے مسئبت ہے جو کسی پر آتی ہے تو جب کسی کی مسئبت کا سنو نبی اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کی مزاج پورسی کرو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی عیدت کی اور بیماری کی عیدت کے لیے مسلمان اور کافر میں بھی تخصیص نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کافر کی بھی عیدت کی یہ تو حقوق کی بات ہو رہی ہے تو مومن کے حقوق بیان کی جا رہے ہیں ورنہ اللہ کے رسول نے تو کافر کی بھی عیدت فرمائی اگر اس کی کوئی جان پہچان ہو تو اگرچہ وہ کافر ہو اس کی بھی عیدت مزاج پورسی سنت ہے سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت ہے کہ یہودی لڑکا کیا کرتا تھا وہ یہودی تھا تو جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عائدت کے لیے تشریف لے گئے اس کے سرانے تشریف فرما ہوئے اس پر اسلام پیش کیا یہ حدیث پاک میں الگ حدیث ہے یہ ایک الگ حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اس کے سرانے بیٹھے اور چونکہ حضور نے اس کو دیکھا کہ بیمار ہے تو اس کو کلمے کی تلقین فرمائی اسلام پیش کیا دعوت دی اسلام کی کہ اسلام قبول کر لے اس کا باپ موجود تھا یہودی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ دیکھوں باپ کیا کہتا ہے تو باپ نے بھی جواب میں سر ہلا دیا کہ ہاں قبول کر لے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول اکرم علیہ السلام وہاں سے اٹھے یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی جنت اس کو مل گئی سوال اللہ تو سلام جو ہے مزاج پرسی جو ہے یہ تو ہر ایک کی ہو سکتی ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو لیکن مسلمان کی مزاج پرسی بہت بڑا سواب ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن کسی مومن کی مزاج پرسی کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے نوری مخلوق اس کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے اس نے ایک مریض کی عیدت کی اور اگر تیمارداری کر سکو تو پھر تیمارداری بھی کرو تیمارداری ہوتا ہے خیال رکھنا کچھ دیکھ بھال کرنا کچھ خدمت کرنا اس کے لئے بھی کوئی رشتے داری کی ضرورت نہیں ہے بیمار کی عیدت اور بیمار کی تیمارداری کے لئے اپنا یا پرایا اس کو دیکھنا ضروری دھوڑی ہے یہ تو خدمت ہے خدمت خلق میں سے اور خدمت خلق جو ہے وہ تو عین کارِ سواب ہے تو اس کو تو کرنے میں کوئی موانیت نہیں ہے تو ایک تو یہ حق و برق فرمایا حضور نے کہ یعودوہو ازا مریضہ کہ وہ جب بیمار ہو تو اس کی مزاز پرشی کریں وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَا اور جب وہ مر جائے تو جنازے پر حاضر ہو یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اب انتقال کے لئے بھی رشتے داری کی ضرورت نہیں ہوتی بھئی جب یہ پتا چل گیا کہ ایک مسلمان فوت ہو گیا ایک مومن فوت ہو گیا کوئی پڑوسی فوت ہو گیا وہ مومن ہے مسلمان ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے نماز جنازہ آدھا کرے ہو سکے تو قبرستان تک جائے تدفین میں شریع کر جائے یہ ساری باتیں اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں دین اسلام کی اور اس کو اپنانا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے رسم و رواج نہیں تعلیمات رسم و رواج تو ایسی ہوتی ہے نا دیکھیں رسم و رواج ہم جس کو کہتے ہیں وہ کبھی چھوٹ بھی سکتے ہیں مسئلہ نے ایک رسم ہے اگر آپ کہیں کہ میں یہ رسم نہیں کرتا تو رسم ختم ہو جائے گا جیسے فیشن کوئی کہے میں یہ فیشن نہیں اپناتا تو فیشن ختم ہو جائے گا تو فیشن رسم یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ کبھی ختم بھی ہو جاتی کبھی اپنا بھی جاتی اپنا لی جاتی مگر جو تعلیمات ہوتی ہیں اسلام کی وہ فیشن اور رسم سے تعلق نہیں رکھتی وہ جاری رہتی وہ قیامت تک جاری رہی گی کوئی ان کو روک نہیں سکتا نہ کوئی ان کو مٹا سکتا چنانچہ اور جب دعوت دے تو قبول کرو یعنی جب کوئی تم کو مخلصانہ طور پر محبت میں دعوت دے انوائٹ کرے میرے گھر آ جاؤ چائے پیلو کھانا کھالو میرے ساتھ چائے گھر میں کھالو یا ہوتل میں کھالو کہیں بھی کرو دعوت جس کو ہم کہتے ہیں دعوت تو یہ دعوت کو قبول کرنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو جیسے جنازہ جو ہے نماز جنازہ امیر ہو یا غریب ہو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ یہ نہیں کہ غریب ہو تو جھوڑ دے امیر ہو تو نماز جنازہ میں باگ کر پہنچ جائے نہیں ایسے ہی دعوت جو ہے وہ امیر کی بھی قبول کر لو اگر مخلصانہ دعوت ہے اور غریب کی بھی قبول کر لو اگر وہ خلو سے دل سے دعوت دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی دعوت لیتے تو اس کے گھر تشریف لے جاتے دعوت کو قبول فرما لیتے اگر وہ صحابہ کے ساتھ دعوت دیتا تو حضور صحابہ کے ساتھ جاتے اگر اکیلہ دعوت دیتا تو نبی پاک اکیلے تشریف لے جاتے اور دعوت میں بھی اس چیز کا کوئی خیال نہ کرتے کہ یہ کیا کھلاے گا کیا پھلائے گا جو بھی کھلاے پھلائے یہ تو دعوت دینے والی کی حیثیت پر موقوف ہے دعوت دینے والا جو کچھ آسانی سمجھے جو کچھ اپنے پاس گنجائش پائے تو دعوت میں کھلا ہے کوئی منع نہیں بہت اچھا آلہ کھانا کھلا دے یا کوئی درمیانہ قسم کا تعام کر دے یا کوئی اور ہلکائی کر دے تو وہ تو اس کی حیثیت پر ہے نا اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب کوئی دعوت دے خلوص کے ساتھ تو قبول کرلو قبول کرتا ہوں چلے جاؤ دعوت میں وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ اور فرمایا جب اس سے ملے تو اسے سلام کرو یہ بات آگئی سلام والی جو میں نے آج کا موضوع لیا تھا یہ قرآن مجید کی جو آیت شریفہ پڑھی نا کہ جب کوئی تمہیں اچھے لفظوں سے سلام کرے تو تم اسی طرح جواب دو یا اس سے بڑھ کر دو یا اسی طرح کر دو تو یہ بات آگئی سلام کی کہ سلام جو ہے میں نے عرض کیا کہ وہ شعارِ اسلام میں سے اور سلام کے لئے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ یہ کہو بھئی یہ تو میرا دوست نہیں ہے اس لئے سلام نہیں کیا اس کو میں جانتا نہیں ہوں اس لئے سلام نہیں کیا نہیں سلام تو سلام ہے چاہے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو سلام کرو السلام علیکم اور جو بندہ کھڑا ہوا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور جو گھوڑے پر سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے اس طریقے سے سلام کی ترتیبیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں چند مقامات جو میں نے عرض کیا وہ ایسے ہیں کہ ان میں سلام منائے سلام کرنا ہی منائے تو جب سلام کرنا ہی منائے تو پھر جواب دینا بھی منائے معاف اگر کوئی جواب نہ دے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے جواب کیوں نہیں دیا وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے ایسے موقع پر سلام کیا جہاں سلام کرنا ہی منائے تو میں نے جواب نہیں دیا تو آپ اس کو کوئی الزام نہیں دے سکتے وہ مختلف مقامات مختلف جگہیں فقہ میں فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں میرے جدہ امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات ہے بیان فرما رہے تھے تو کسی شخص نے سلام کر دیا محفل میں وہ گفتگو کر رہے تھے درس دے رہے تھے اس نے آکے سلام کیا اپنی بے خیالی میں اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے سلام بھی اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے مگر فرمایا کہ فقہ کی کتاب در مختار میں ہے کہ بارہ جگہیں ایسی ہیں جہاں سلام موقوف ہے منائے مت کرو سلام تو ان میں سے کیا کیا ہے کوئی خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا سلام نہ کرو کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے اسے سلام نہ کرو کوئی وعث کر رہا ہے اسے سلام نہ کرو کوئی کھانا کھا رہا ہے اسے سلام نہ کرو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کرو کوئی ایسے کھیل میں مشغول ہے جو ناجائز کھیل ہے مثلا کوئی شترنج کھیل رہا ہے چوسر کھیل رہا ہے تاش کھیل رہا ہے اس کو سلام مت کرو گانے بجانے میں مشغول ہو اسے سلام مت کرو کوئی بیت الخلا میں ہو حاجت رفع کر رہا ہو پشاپ پخانے میں ہو اسے سلام مت کرو تو اس طریقے کی جو جگہ ہیں وہاں پر سلام کرنا ہی منع ہے جب سلام کرنا ہی منع ہے تو پھر جواب دینا بھی محف ہو گیا کہ وہ جواب نہ دے اب جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو ایک سلام وہ ہوتا ہے اجازت لینے کے لئے کہ وہ سلام کرے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں جیسے کہ آپ نے سنا ہو کہ انگریزی میں کبھی ہم کہیں جانا چاہے اندر تو کہتے ہیں میں آئی کمین تو وہ تو انگریزی میں ہے نا میں آئی کمین سر وہ داخلے کی اجازت مانگتا ہے کہ میں داخل ہو جاؤں میں اندر آ جاؤں آ سکتا ہوں اسلام نے یہ بتایا کہ آپ سلام کرو سلام علیکم مطلب یہ کہ کیا میں آؤں تو اگر وہ آپ کو اجازت دے دے تو آ جاؤں اور اگر نہ دے اجازت تو حضور نے فرمایا لوڑ جاؤ واپس بغیر اجازت کیجئے گھر میں داخل مت اور ایک سلام رخصت ہوتے وقت ہوتا ہے یعنی تین سلام ہے ایک داخل ہونے کے لئے ایک ملاقات کے وقت اور ایک واپس رخصت ہوتے وقت جب کوئی جدا ہو رہا ہو تو سلام اس وقت کرتے کہ السلام علیکم وہ کہے گا علیکم السلام یہ ہو گیا تو اس طریقے سے سلام کی جو تعلیمات ہیں اسی طرح کوئی گھر میں داخل ہو آپ نے تو اگر خالی گھر بھی ہو تو حدیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام پر سلام پیش کر کیونکہ روح محمد رسول اللہ مومن کے گھر میں موجود ہے ہو سکتی ہے لہٰذا صلاة السلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ نبی الامین اس طرح کی سے سلام جو ہے ہو سکتا ہے گھر والوں پر سلام کرو اپنے گھر والوں پر شوہر بیوی پر سلام کرے بیوی شوہر پر سلام کرے اپنے اہل خانہ پر سلام کرے تو یہ سلام جو ہے یہ دین اسلام میں بہت بڑی ایک نشانی ہے بہت بڑی ایڈنفیکشن ہے تشخص ہے مسلمان کا جس کو ہم ہلکہ نہ لیں یعنی یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ملی ہوئی ہوئی اب آگے کیا فرمایا وَيُشَمِّتُهُ عِذَا عَتَسَى اور جب چھینکے کوئی تو جواب دو یعنی جب کوئی کسی کو چھینکا ہے وہ کہے الحمدللہ تو تم جواب میں کہو يَرْحَمْكَ اللَّهُ اللہ آپ کو رحم کرے تو یہ بھی اسلامی شعار میں سے ہے پھر حضور نے فرمایا وَيَنْسَهُ لَهُ عِذَا غَابَ اور اس کی خیر خواہی کرے اَوْ شَعِدَا لَمْ عَجِدْهُمْ چاہے وہ غائب ہو یا حاضر کہ جب کسی کے سامنے ہو یا کسی کے غیرمجدگی میں اس کی خیر خواہی کرتے رہو یعنی اس کا اچھا چاہو اس کی بھلائی چاہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے صرف اس بات پر بیعت لی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے صرف اس بات پر وعدہ لیا کہ تم دوسرے کی خیر خواہی کرنا ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا یعنی بھلا چاہنا اس پر بھی بیعت لی بیعت وعدہ لیا تو حاضر اور غائب دونوں صورتوں میں خیر خواہی کرنا غائب میں تو بہت زیادہ اہم خیر خواہی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سامنے کسی کے خوشامت میں بھی خیر خواہی کر لیتا ہے جس کو کہتے ہیں چاپلوسی ہے نا تو وہ خوشامت میں کر لیتا ہے لیکن جو غائبانہ ہوتی ہے نا خیر خواہی اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ غائبانہ کا مطلب تو یہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا وہ خود بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کے غائبانہ اس کے حق میں دعا کر رہے ہو تو غائبانہ دعا کی تو بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ پیچھے کی دعا کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے تم اس کے لئے دعا کر رہے ہو تو سمجھو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت سواب ہے اس کا تمہیں اللہ تعالی سواب عطا فرمایا گا اس پر چنانچہ یہ میں نے حدیث پاک صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف میں سے پیش کر دی اور چھے حقوق جو اس میں بیان ہوئے حدیث پاک میں ان میں سے ایک سلام بھی آ گیا اور اصل جو میرا فقس تھا وہ سلام پر تھا کہ سلام جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آ کر کوئی وفد آیا اور اس نے کہا السلام علیکم تو السلام علیکم نہیں کہا اس نے اس نے کہا السام علیکم اب سام جو ہے وہ یہودی الفاظ میں موت کو کہتے ہیں تو اس نے کہا نبی پاک کی شان میں گتہ خیق کی اس نے کہا آپ کو موت آئے السلام علیکم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا نہیں اس کو کچھ ڈانٹا نہیں مارا نہیں صرف اتنا کہا وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سن لیا اس کی بات کو یہودی کی بات ہو تو اس نے ام المومنین نے اس کو کہا کہ تم پر لعنت ہو یعنی ان کو فٹکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ اے عائشہ تم نرمی کرو نرمی کرو نرمی کرو یوں کر کے تو حدیث پاک میں یہ ہے تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس نے آپ کو بے ایمانی سے یہ کہا سام علیکم السلام تو نہیں کہا اس نے آپ کو تو اس نے تو آپ کو گویا کہ توہین سے یاد کیا حضرت نے فرمایا میں نے بھی والے کو نہیں کہہ دیا اس کو جواب میں اس نے اگر مجھے کچھ یہ کہا تو میں نے جواب میں ویسا کہہ دیا بس لیکن نہ اس کو مارا نہ اس کو پکڑا نہ اس کو ڈانٹا کچھ نہیں کیا تو ایسا بھی ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سلام اس کو رواج دینا چاہیے پھیلانا چاہیے اور اس میں کوئی قید اپنے پرائی کی نہیں رکھنے چاہیے بلکہ یہ تو اسلام کی نشانیوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین وصلا اللہ تعالی علی محمد وعالی علی وصحابی اجمائن ورحمتی کا یاروہ